بعض لوگ ماں اور باپ میں تفریق کرتے ہیں آپ کی امہ اور اببہ کی نہیں بن سکی ان کی آپس میں ان بن ہے تجھے کس نے چیف جسٹس بنایا ہے کہ تُو اس میں فیصلہ کرتا پھر بھائی یہ دو آنکھیں ہیں ان دو آنکھوں میں میرے لیے زیادی اچھی آنکھ کونسی ہے کیوں ایک آنکھ مجھے تنخواہ دیتی ہے اور دوسری میرے پر ظلم کرتی ہے آجی تیرے لیے دو آنکھیں ہیں تیرے ماں باپ ہے تُو کون ہے تفریق کرنے والا ان کی ان بن میں تُو نے اپنے لیے کوئی ذوق اور مفادات کا راستہ نہیں نکالنا تُو نے احترام دینا ہے تُو نے مقام دینا ہے تُو نے مرتبہ دینا ہے یاد رکھ اگر یوں نہیں کرے گا رب موت سے پہلے تیری زندگی سے نکال کے دکھائے گا کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے ہو جائے گا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں چشم دید واقعہ پیش کر رہا ہوں میں ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا ایک بوڑا بزرگ ایک آدمی کے سہارے میرے پاس آیا مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا سی میں نے کہا چاچا جانا آپ بیٹھیں آپ مدرسے میں بیٹھیں آپ کی بچے خدمت کرتے ہیں میں ایک جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں میں جنازہ پڑھا کر نکلنے لگا تو وہاں ایک اور بزرگ مجھے ملے کہ حضرت تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میں نے کہا آئیے وہ بھی میرے ساتھ آگئے ہم دونوں اکٹھے مدرس سے پہنچے اور یہ بزرگ بھی بیٹھے تھے اور اتفاق سے ان دونوں بزرگوں کے آپس میں جان پہچان بھی نکل آئی ایک شہر کے ہیں تو ملتے رہتے تھے میں نے کہا جی دسو کی مسئلہ ہے تو پہلا بزرگ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فتوہ لکھ دیں میں نے کہا کیا کہا میں بچوں کو حقصہ نہیں دینا چاہتا آگ کرنا چاہتا ہوں میری جہداد سے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی لیندین ان کا نہیں ہے میں نے کہا جی آپ بزرگ سائل ہیں یا مفتی صاحب ہیں آپ فتوہ پوچھیں مجھ سے اپنے فتوے لکھوا ہے تو نہیں جو لفظ آپ کہیں گے میں وہ لکھ کے دوں گا میں تو شریعت کے حقام کا پابند ہوں جس طرف شریعت جائے گی وہ لکھوں گا آپ کی چاہت اور منشاہ تو نہیں لکھوں گا مجھے کہنے لگا جی ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے میں نے کہا آگ کرنا تو شریعت میں نہیں ہے آپ کیوں آگ کراتے ہیں بچوں کو کہا میرے بچوں نے مجھے بہت مارا ہے میری کمر کی ریڈ کی ہڈی میں مورا جسے کہتے ہیں دسک آف دا بیک دسک آف دا بیک بون یہ ریڈ کی ہڈی کا مورا یہ ٹوٹ گیا ہے تو میں ان بچوں کو جیل کا مو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ گرفتار تو ہیں لیکن اب میں ان کو حصہ بھی نہیں دینا چاہتا میں درمیان میں سوچنے لگا کہ یار ان کے بچوں سے بات کی جائے کوئی راضی نامہ کرائیں کوئی باپ سے معافی منگوائیں کوئی پاؤں پڑھوائیں کوئی تیسری لائن نکالو اس برزول کے ساتھ کیا ہوا میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اسی اسلام ہے وہ جو بوڑا میرے ساتھ جنازے سے آیا تھا وہ اس بوڑک کہتے تیرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے میں نے کہا وہ لڑائی پڑ گئی ہے اے ٹھیک ہوا ہے تیرے نامہ وہ کہتا تو نہ بول کہتا نہیں ٹھیک ہوا ہے تیرے نامہ وہ لڑ پڑے تو میں نے کہا چاچا تو اچھا میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا تھا یہ لڑائی ان نے کہا نہیں مفسر میں سے جانتا ہوں یہ وہ فلو ہے فلو باتیں شروع کر دیں تو میں نے کہا کیسے جانتے ہیں کہتے ہیں اس نے بھی تو اپنے باپ کو مارا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی توڑی تھی پوچھو اسے اس کے ساتھ ہو گا نہیں یہ دن نکالے گا اللہ اسے میں نے جب اس بوڑے کو دیکھا رہا جو پہلے شکیت کرنے تھا اب وہ رو رہا ہے اس کی آنکھوں سے آنس ہو جاری ہیں قدر خاموش کچھ ٹیم کے بعد وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے مجھ سے غلط ہی ہوئی تھی میری عمر چوبیس سال تھی بس باپ پر غصہ آیا تھا ہم نے اسے مار کے گھر سے نکال دیا تھا اس وقت چوبیس سال تھی آج اس بوڑے کی عمر تقریباً چوراسی سال ذرا گنیئے نا چونتیس چوالیس چون گنیئے چونسٹھ چہتر چوراسی ساٹھ سال ساٹھ سال کے بعد اللہ نے اس سے بدلہ نکالا ہے ماں باپ کی نافربانی وہ ہے جو تمہیں موت سے پہلے یوں ادا کرنی پڑے گی میرے دوستو کیا بیٹھے ہیں میں ایک جگہ ایک گھر میں بیٹھا تھا باپ بھی بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھا ہے پوتک بیٹھا ہے لڑائی پڑ گئی وہ جب میرے پاس بیٹھک میں ان کی لڑائی آئی نا تو بیٹا باپ کو کچھ بھلا برا بھلا کہہ رہا تھا میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا آپ کا اببہ ہے یوں نہ کہیں بیٹا جوان تھا نا تو وہ اپنے باپ کو غصہ ماہ کر کہتا ہے ابو آپ نے بہت غلط بات کی ہے میری بیوی کو واہ بھای واہ تیری بیوی ہے اس کی بہو نہیں لگتی اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بہت غلط بات کی ہے آئندہ بات کی تو میں تمہیں شوٹ کروں گا ڈس ماروں گا گولی ماروں گا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا ابے تو نے تو کہا ہے نا گولی ماروں گا تو نے تو صرف پرامس کیا ہے ارادہ کیا ہے جو تیرا بیٹا ٹھہرائے نا اس بوڑے کا پوتا یہ وقت اگر اس پر آیا تو تجھے گولی ٹھوک دے گا اس میں کہنا نہیں ہے یہ سیکھ رہا ہے آج دیکھ رہا ہے کہ اببارے دھمکی دیتی میں نے کر گزر رہا ہے تو بھائی تھوڑا گزارا